دوستو ویلکم ٹو ماجد گرہ یوٹیوب چینل دوستو جب موبائل فون رپیرنگ کی بات کریں تو آج کل موبائل پارٹس اتنے چھوٹے ہو چکے ہیں کہ ہمیں عام آنکھ سے وہ دکھائی بہت کم دیتے ہیں اور رپیرنگ تو اس کی جو ہے وہ پوسیبل ہی نہیں ہوتی تو اس لیے موبائل فون رپیرنگ کے لیے جو ٹول آج کل مست ہے وہ ہے مایکروسکوپ چاہے لائٹ ہو چاہے ڈیجیٹل ہو تو دوستو یہ اپنے اپنے پرفرینسز ہیں کچھ کو لائٹ ایزی ل لگتی ہے کچھ کو جو ڈیجیٹل وہ ایزی لگتی ہے جیسی کسی کو عادت بڑھ گئی ہے تو دوستو اس ویڈی کے اندر میں آپ کو ایک ڈیجیٹل مایکروسکوپ دکھانے لگا ہوں جس کے اندر بڑے ایڈوانس فیچر اور وہ تمام چیزیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار مایکروسکوپ اس اس طرح کی ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ آپ کو اس مایکروسکوپ کے اندر ملیں گے آپ اس کے فیچر دیکھتے جائیں اور احران ہوتے جائیں میں انشاءاللہ آپ کو ساری میکروسکوپ کھول کر دکھاتا ہوں ہو سکتا ہے دوستو اس کوالٹی کی پروڈکٹ آپ کو اپنی لوکل مارکیٹ سے نہیں ملے گی مجھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مل جائے تو میں آپ کو اس کا پہلے مارڈل بتا دیتا ہوں دوستو یہ اس باکس کے اندر ہے میں کھول کر ایک ایک چیزیں بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو یوز کر کے بھی دیکھیں گے تو دوستو یہ اینڈن سٹار کی ہے اینڈن سٹار جو ہے میکروسکوپ بنانے والی ہی کمپنی ہے ڈج تو دوستو یہ ہمارا اینڈن سٹار ایڈی فور زیرو نائن ڈیجیٹل میکروسکوپ کا بوکس ہے اس کو کھولتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس کی یوزر مینویل ہے اس کے بعد دوستو جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا سب سے مین یونٹ ہے اینڈن سٹار کا یہاں پر اینڈن سٹار کی برینڈنگ ہے اور یہاں پر کچھ کمانڈ اینڈ کنٹرول بٹن ہے اور یہ اس کا انفرائیڈ سینسر ہے دوستو یہاں پر اگر آپ اس کے اوپر دیکھو یہاں پر اس اس کے مینی ایس ڈی ایم ای لگتا ہے یہاں پر دوستو اس کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیٹ کر سکتے ہیں یا اس کو یو اس بی پاور دیں گے یہ اس کے مایکرو یو اس بی پورٹ ہے یہاں پر کارڈ لے گا اور یہ اس کے تین جو ہیں وہ لائٹس لگی ہوئی ہیں اچھا جی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اس کی مینہ ہے مایکروسکوپ یہ گھوم جاتی چاہے اس طرف کار لو چاہے آپ اس طرف کار لو اور یہاں سے آپ گھوما کر اس کو اپنا فوکس بنائیں گے یہ دیکھئے اور دوستو یہاں پ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کو ایک شیشہ نظر آ رہا ہے نا یہ اس کے جو ہے وہ دسٹ پروٹیکٹیو کور لگا ہوا ہے یہ دیکھئے تو اس کا بہت فائدہ ہے دوستو جب ہم سولڈرنگ کرتے ہیں تو مایکروسکوپ تباہ و برباد ہو جاتی ہے جس کے یہ نہ لگا ہوا ہو کیونکہ سارا سموگ اور فلکس جو ہے وہ اڑ کر اس کے اندر چلا جاتا ہے جیسے وہ کچن کے اندر وہ جیڈہ ہوتی ہے نا ایک جب ہم پر کوئی وغیرہ کرتے تو اس طرح کی مایکروسکوپ کے اندر ب بن جاتی بہرحال یہ ایک بڑی اچھی چیز کمپنی نے کیا تو اس کو ہم یوں نیچے کو کار دیتے ہیں اور دوستو جیسا اگر آپ دیکھیں تو اس کا دس اشاریہ ایک انچ کا ایچ ڈی ڈسپلی ہے اور اس کا جو ریزولیشن ہے وہ ہے بارہ سو اسی ضرب آٹھ سو ٹھیک ہے یہ چیز مجھے بڑی پساند آئی ہے کہ اس کا ڈسپلی کافی بڑا ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دوستو ایک ہر موڈ کنٹرول ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو ایک اس کی پاور لیڈ ہے جس سے میکروسکوپ کو اور ایلی ڈی لائٹس کو پاور دی جائے گی اس کے علاوہ ایک اور جو ہے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اس بی لیڈ ہے ایک جو ہے دو امپیر کا اس کے ساتھ اڈاپٹر بھی نکلا ہے دوستو یہ اس کے ساتھ کچھ نیٹ اور سکرو ہو گیا رہا ہے یہ بھی اور بھی کچھ نیٹس اور سکرو ہو گیا رہا ہے ایلن کی ہے ان کے ساتھ اور ایک دوستو اس میں سے بتی جی بی کا میموری کارڈ نکلا ہے یہ دوستو اس کا کولم ہے جس کے اوپر یہ ایک کڑا سا ہے جہاں پر آپ اس کو ٹائٹ کر دو کہ یہ وہیں پر ٹھہر جائے گا تو دوستو جیسا اگر آپ دیکھیں نا تو یہ میٹل کا ایلائی کا بنا وہ بڑا ہائی کوالٹی ہے جس سے اس کو چھونے سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہائی کوالٹی ہے اور اس میں سے دیکھتے ہیں دوستو جیسا اگر آپ دیکھیں تو ایچ ڈی ای ایم ای ٹو مینی ای ایچ ڈی ای ای ایم ای کیبل نکلی ہے جس سے آپ جو آپ کا یہ میک سکرین کے اوپر بھی آپ اس کا ڈسپلی دیکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو اسی سکرین کے اوپر دیکھنا ہوگا یہ بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے تو دوستو جیسا اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی بیم ہے بیم اگر آپ دیکھو تو دوستو بڑی ہائی کوالٹی بیم ہے ایک ایک چیز اس کی میٹیریل کو اگر آپ دیکھیں تو ایلائی کا بنا ہوا نیٹ اوورٹ ایون کے چھوٹی چھوٹی جگہ کے اوپر بڑی توجہ دی گئی ہے آپ کو تو شاید اندازہ نہ ہو رہا جس نے ہ ہائی کوالٹی نہ ہوتی تو میں نے کہنا تھا کہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوستو اگر آپ دیکھیں تو اس کی یہ بوٹم پلیٹ ہے یہ بھی الائے کی بنی ہوئے کوئی بلاسٹک اس کے اندر یوز نہیں کیا گیا اور یہ اس کے اندر دو جو ہیں وہ لائٹس ہیں جس سے آپ لائٹس ہیں آپ ڈائریکٹ اس جا کے اوپر لائٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہو اور اس باکس کے اندر کچھ نہیں تو آئیے دوستو اب ہم اس کو اسیمبل کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم اپنی بوٹم پلیٹ سامنے رکھتے ہیں اس کے او پر ہم بیم کو لگا دیتے ہیں بیم کے اندر ہم میکروسکوپ کو ڈال دیتے ہیں پاور لیڈ سے میکروسکوپ اور ایلی ڈیز کو پاور مہیا کر دیتے ہیں اس کے اندر میمری کار ڈال دیتے ہیں اور ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دوستو اب میں آپ کو اس سے ڈیجٹل میکروسکوپ کا ویو دیتا ہوں کہ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے تو جیسے اگر آپ دیکھیں تو دوستو یہ چونکہ ہائی کوالٹی میٹیریل ہے واقع ہائی کوالٹی ہے ایک ایک چی اس کی ایلائی سے بنی ہوئی ہے تو اس لیے دیکھنے میں بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے جب یہ آپ کی لیب میں پڑی ہوگی نا تو لوگ آپ سے پوچھیں گے ضرور کہ یار یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے لی ہے میرے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے میں نے اس کو جب رکھا ہے اپنی رپیرنگ لیب کے اوپر تو اکثر جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے تو میں اب آپ کو اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سمجھا دی ہوں کہ کس طرح سے ہیں تو دوستو جیسے اگر آپ دیکھیں تو میکروسکوپ تو اس بیم کے اندر ہے نا اور یہ جو سکرو میں نے ٹائٹ کر دیا اب یہ یہاں پر جو ہے سمجھ لے کے لاغڈ ہے لیکن یہ جو اس کی سکرین اس کو آپ یوں اوپر نیچے جو ہیں کر سکتے ہو جہاں پر آپ کو اچھا یوں ملتا ہے وہیں پر آپ اس کو ٹہر آ سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دیکھیں نا دوستو جب آپ اس کا یہ جو سکرو ہے اس کو کچھ ڈھیلا کر دیں تو اس کے بعد دیکھیں میکروسکوپ ج جو ہے لیفٹ رائٹ بھی گھوم سکتی ہے جبکہ یہ نیچے نہیں آرہی نیچے نہیں گرے گی دوستو نیچے یہ اس لیے نہیں گرے گی کہ اس کے اوپر ایک سپورٹ کے لیے ایک اور انہوں نے رنگ ڈالا ہوا ہے آپ اگر یہاں پر جا کر بھی میکروسکوپ کو لاغ کر دیتے تو دائیں بائیں گھومیں گی بٹ نیچے نہیں آئے گی ٹھیک ہے چونکہ یہ جو چیز ہے یہ بڑی حفاظت کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹھہرانے کے لیے اچھا جی اس کے بعد اگر جب آپ اس کرو کو ٹائٹ کر دوگے تو آپ کی میکروسکوپ اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ فٹ ہو جائے گی اور یہ اگر آپ دوسری نوب دیکھیں نا تو یہ فائن کے لیے ہے جب آپ نے تھوڑی بہت اوپر مومنٹ کرنی ہو تو یہ نوب آپ کی فائن کے لیے ہے ٹھیک ہے جنام اس کے بعد اگر آپ اس طرف آ کر دیکھو دوستو تو اس کو جب آپ ڈھیلا کرو گے تب آپ میکروسکوپ کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے چاہے آپ یہاں پر آگے کر لیں چاہے آپ اس کو بالکل ساتھ لگا لیں تو یہ آپ کو آگے پیچھے کا کنٹرول بھی ملتا ہے اور اوپر نیچے کا کنٹرول بھی ملتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس کے نیچے دیکھو نا تو ابھی ایک کنٹرول یہاں پر بھی ہے آپ چاہیں تو میکروسکوپ کو پوری کو آگے چاہے اس کو پیچھے بھی یہاں سے گھما سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ جو لائٹس ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ ان کو جہاں پر ٹھہرا ہوگے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ دیکھئے یہ وہیں پر ہی ٹھہر جائیں گ جہاں پر چاہیں آپ اس کو ٹھہرا سکتے ہو دو دوستو یہ اتنی زیادہ پاور بھی نہیں لیتی آپ اس کو کسی بھی چھوٹے سے پاور بینک کے اوپر بھی آسانی سے چلا سکتے ہو تو یہ مین اس کا جو چھوٹا سا مہوسہ ہے جب یہاں سے آپ اس کا پاور بٹن دباتے ہو تو یہ جو ہے چل پڑتی ہے دیکھیں یہاں سے لیڈی لائٹ چل پڑی ہیں ابھی اس نے بھی ویلکم جو ہے وہ کہہ دیا ہے ٹھیک ہے جناب اور یہ میکروسکوپ ہماری چل پڑی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو نیگٹیو سے اس کی لائٹ یہاں سے کم ہوتے جائے گی پوزٹیو سے اس کی لائٹ جو تیز ہوتے جائے گی لائٹ کو آپ جہاں پر چاہیں سیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کے اس کے نیچے کچھ رہ کے دکھاتا ہوں دوستو جیسا اگر آپ دیکھیں تو میرے ہاتھ میں ایک جو ہے وہ سامسنگ کا پی سی بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک اس طرح کا نظر آتا ہے اس کے اندر سے جو ہیں وہ ایس ایم ڈیز میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ہم نے پی سی بھی اس کے سامنے رکھا نیچے تو ابھی دیکھیں سکرین کے اوپر کچھ بھی نہیں آ رہا تو دوستو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سکرین کے اوپر کچھ بھی نہیں آ رہا تو اس کے لئے آپ یہاں سے اس کو گھما کر آپ نے فوکس بنانا ہوتا ہے یہ دیکھیں واو زبردست بڑا پیارا ویو آ رہا ہے جب اگر آپ کو ویو تھوڑا سا کلیر نہ مل رہا ہو تو آپ دوستو یہاں سے یہ جو لیڈی لائٹس ہیں ان کو آپ اوپر نیچے کر کے اس سے بھی وہ لیول سیٹ کر سکتے ہو کہ جہاں پر آپ کو جو ہے ایمیج کلیر ملے گا اس کے لئے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ اگر آپ سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ تو رہے ہو نا لیکن یہ دیکھیں یہ اس کا رموڈ ہے اوکی بٹن دبائیں گے نا تو یہ یہاں سے ریکارڈنگ شروع کر دے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ چل پڑی ہے تو دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ریکارڈنگ چال رہی ہے بڑا ہی صاف ویو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کنیکٹر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کوئی ویڈیو نہیں دیکھ رہا یہ حقیقت میں میرے سامنے اس قدر کلیر تصویر ہے ایمان دری کی بات ہے کہ دوستو بہت ہی اچھا ویو مجھے مل رہا ہے مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یار میں ڈیجیٹل سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہوں چونکہ تصویر اتنی ہائی کوالٹی اور اتنی ہائی ریزولوشن ہے اچھا اس کی دوستو جو وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا جو ریفریش ریٹ ہے نا وہ ایک سو بیس فریم پر سیکنڈ ہے جس کی وجہ سے آپ جتنی بھی تیز موومنٹ کرتے ہو آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کی ورکنگ ڈسٹنس کو کتنا زیادہ کر سکتے دوستو بہت ورکنگ ڈسٹنس آپ زیادہ کر سکتے اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں سے میں اس کو اٹھا کر فل بٹا فل بٹا فل اوپر کر دیتا ہوں جتنی ہے تو اب یہ دیکھیں کتنا زیادہ ورکنگ ڈسٹنس ہو گیا ورکنگ ڈسٹنس اتنا اگر کہ یہ دیکھیں میرے پاس ایک بڑی سکریم ہوا رہا ممبائل فل ہے تو یہ پورا میں نے سیدھا کھڑا گھار دیا اور ابھی بھی آپ اگر آپ نیچے ہیں دیکھیں تو کافی گنجائش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ورکنگ ڈسٹنس ابھی آپ کہیں گے کہ فاکس تو کیا نہیں تو یہ دیکھیں فاکس کا کوئی مسئلہ نہیں آپ بیس میٹر بھی دور ہوں گے نا تو فاکس ہو جائے گا اس کا کوئی ایشو نہیں یہ دیکھیں لائٹ البتہ آپ کو اوپر سیدھی رکھنی چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سا پی سی بھی ہے اور چھ سات انچ کے قریب تو ڈسٹنس میں نے کر دے جس سے سولڈرنگ ایرن آپ سیدھا بھی اوپر کھڑا کر دو نا تو بھی کوئی فرق اس کو پڑھنے والا نہیں ہے اچھا جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا دوستو زوم کرتی ہے تو زوم اس کا جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے میں آپ کو دوستو بتانا ہو جاؤں گا کہ اس کا چو ایکس تک زوم ہے یہ دیکھیں میں اس کو کچھ نیچے لے آئے ہوں اب میں یہاں سے گھما کر اس کو فوکس بناتا ہوں یہ دیکھیں تو ابھی آپ کو نظر آ رہے کہ کون سے پوائنٹ ہاتھ ہوتا اس جیسا ہے اگر آپ دیکھو نا پی سی بھی پر تو دیکھیں یہاں سے سی پی یہاں سے ای 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 م ای اتنا تھا تک دونوں پوائنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دکھیں تو یہ کچھ اس میں سے بال بھی نکلے ہوئے ہیں وہ بھی آپ آپ کو صاف نظر آ رہے ہیں میں کپیسٹر آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو دوستو اس کا جو LCD کنیکٹر دکھاتا ہوں ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کتنا گند ہے اس کنیکٹر کے اوپر یہ بالکل بھی صاف نہیں ہے کنیکٹر یہ پی سی بھی بالکل بھی صاف نہیں ہے لیکن ہم یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح کا ہے یہ اور میرے پاس ایک موبائل فون ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اتنے چھوٹے پوائنٹ ہے کہ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا لیکن اس کے نیچے آپ رکھ کے دیکھیں فوکس بنائیے یہ دیکھیں یہاں سے اس کے جو ہے وہ آئیسی اترا ہے تو دیکھو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی بال جو ہے وہ اترا نہیں لیکن دوستو یہ زوم کی حد نہیں ہے آپ مایکروسکوپ کے اوپر دیکھو تو یہاں سے میں بٹن دباتا ہوں زوم والا دیکھیں زوم ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں تین ایکس زوم جو ہے وہ اس کے اندر ڈیجیٹل زوم ہے جو جس سے ہمیں جو ہے مزید پوائنٹ صاف ستھرے نظر آتے مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ زوم آپ کو چاہیے اس سے زیادہ زوم کرنا کا تو فائدہ ہی نہیں ہے بلکہ زوم آؤٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی جب چیز کے اندر گھس جائیں تو رپیرنگ پوسیبل ہی نہیں ہوتی تو اس لیے ہمیں رپیرنگ کے لیے بھی کے لیمٹ کے اندر ہی زوم چاہیے ہمیں بہت زیادہ زوم بھی نہیں چاہیے ہوتا تو جتنا زوم چاہیے وہ اس کے اندر بہترین ہے دوستو اس کے اندر image کی quality بہترین ہے دوستو LCD screen آپ کے بالکل سامنے ہے یہ نہیں کہ آپ اس طرف دیکھ رہے ہو یار اس طرف میرا monitor پڑا ہے اس طرف آپ کا monitor پڑی تو سامنے کام کیجئے سامنے اپنی نظر رکھئے آپ کو ایک ایک چیز صاف دکھائی دے گی تو اس کے دوستو اس کی color quality اتنی اچھی مجھے لگی ہے کہ مجھے unexpected تھا کہ یار یہ اتنی اچھی ہوگی اور اتنا اچھا اس کا زوم ہوگا اور بڑی سکرین اور HD display تو یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں نے بہت end and star کو ممتاز کیا ہے باقی سب مایکروسکوپ سے تو میرا خیال ہے کہ اس quality کی product جو ہیں میں نے فیلو مارکٹ کے اندر اور نہیں دیکھیں آپ نے دیکھی ہوں گی تو مجھے بتا دیجئے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اس میکروسکوپ کو لینے کے بعد اس کے جو ہیں پیسے زائے ہوئے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ end and star کی میکروسکوپ کافی پسند آئی ہوگی دوستو مجھے بھی بہت پسند آئی ہے مجھے سب سے زیادہ اس کے اندر کیا اچھا لگا دوستو اس کے اندر سب سے زیادہ اچھا مجھے جو لگا material high quality ہے اور LCD screen کا result in the highs of our dust unexpected اس کا اتنا اچھا result ہے اس سے پہلے بھی میں نے کچھ میکروسکوپ جہیں دیکھیں لیکن اتنا اچھا ان کی clarity نہیں تھی تو جو لوگ digital microscope پر ریفر کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین اور normal microscope ہے تو دوستو پسند آئی کی صورت میں آپ لائک کر دیجئے گا بہت شکریہ مجھے گرہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ